اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان نایاب مادنیات ریئر ارث ایلمنٹس پر ایک شدید تنازہ چل رہا ہے یہ اناثر اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے جدید ٹیکنالوجیز یعنی سمارٹ فونز، کمپیوٹرز، برکی گاریوں، وین ٹربائنز، جدید سیمی کنڈکٹرز، لیزر سسٹمز جبکہ فوجی ہتھیاروں میں میزائل گائرنس سسٹمز اور ایف پینٹیس جیسے جنگی تیاروں کی پیداوار کے لیے ناگوزیر ہیں ان مادنیات کی مائننگ اور پروسیسنگ کا عمل انتہائی پیچیدہ اور سرمایے کے لحاظ سے مہنگ ہے جس کی وجہ سے عالمی سپلائی چینز چند ممالک تک محدود ہو گئی ہیں دوہزر پچیس تک امریکہ کو ان مواد کے حصول میں شدید کمزوری کا سامنا ہے کیونکہ اس کی ریئر آرٹھ ایلیمنٹس کی اسی فیصد سے زیادہ رامدہ چین سے آتی ہیں جبکہ چین عالمی کانگونی کی تقریباً ستر فیصد اور پروسیسنگ کی نوے فیصد صلاحیتوں پر قبضہ رکھتا ہے یہ انحصار امریکہ چین تجارتی تنازات کی شدت کے ساتھ ایک سٹیڈیجک تنازہ کا بیس بن گیا ہے جس سے متبادل سپلائیز کی تلاش تیز ہو گئی اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے جو وسیز زخیر کا مالک ہے حیرت انگیز طور پر اسی طرح کے وافر زخیر پاکستان کے بلوچستان خیبر پختونخواں اور پنجاب کے علاقوں میں موجود ہیں تاہم پاکستان کو انہیں موثر طریقے سے نکالنے کی جدید ٹکنالوجی کی کمی کا سامنا ہے جبکہ پاکستان بھی ان مادنیات کی پروسیسنگ اور درامت کے لیے چین پر انحصار کرتا ہے اور چین نے اس وقت پاکستان کو وارننگز دینا شروع کر دی ہیں چین چاہتا ہے کہ پاکستان سے تحریری زمانت دی جائے کہ چین سے درامت کی گئی قیمتی مادنیات دوبارہ برامت نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی امریکہ کو منتقل کی جائیں گی موزید ناظرین چونکہ چین ان مادنیات کو امریکہ کے خلاف ایک جوابی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے اگر وشنٹن چین پر لگائے گئے ٹیرف میں ریایت کرنے کو تیار نہ ہوا تو چین امریکہ کو اہم مادنیات کے ایکسپورٹ پر پابندی لگانے کا حق محفوظ رکھتا ہے چین کے اس قدم کی تیاریاں مہینوں نہیں بلکہ دہائیوں سے جاری ہیں یاد رہے کہ ٹرامپ نے یکم نومبر دوہزار پچیسے چینی درامداد پر سو فیصد تیریف کا اعلان کیا تھا جس نے تجارت کی مزہمت کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور وشنٹن کو توقع تھی کہ یہ چین کی قلیدی برامدی سنتوں پر ضرب لگائے گا لیکن یہ عمل خود امریکہ کے گلے پڑھنے لگا ہے چین نے اب تک اپنا رد عمل روکا ہوا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ وہ پیش کی کاروائی کرنے کو تیار ہے اگر چین نایاب مادنیات کی برامد پر حقیقی پابندیاں لگاتا ہے تو امریکہ کے لئے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں موزر نظرین چونکہ چین ان مواد کی دنیا بھار کی کانکنی اور پروسسنگ کا تقریباً نوے فیصد کنٹرول کرتا ہے اور ان مادنیات کے بغیر جدید الیکٹرونکس جدید چپس ہتھیاروں کے کنٹرول سسٹم برکی گاریوں اور لیزر سسٹم کی پیداوار ناممکن ہے جیسے امریکی سنت کا تقریباً پورا ٹکنالوجیکل بیک بون کمزور ہو جائے گا پینٹاغون میں نامنے ہاتھ ذرائع کے مطابق اسٹریلیا بھارت پاکستان اور افریقہ میں متبادل سپلائرز کی تیز تلاش کے اختیارات پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ ممالک ممکنہ طور پر روسی تیل کی طرح چین سے امپورٹ کر کے امریکہ کو ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن چین ان تمام متوقع خدشات کو بھامتے ہوئے اس زمانت کے تحت مادنیات دے رہا ہے کہ وہ کسی بھی حالات میں امریکہ نہیں پہنچنی چاہیے جبکہ امریکہ کو مادنیات کے لحاظ سے چین کے لیول تک پہنچنے کے لئے سالوں لگ سکتے ہیں موزن ناظرین چین کا ریئر ارتھ ایلیمنٹ سنت میں اروج کئی دہائیوں پر محیط ارادی حکمت عملیوں سرکاری سرمایہ کاریوں اور تقنیقی حصول کا نتیجہ ہے جیسے نے اسے ایک معمولی کھلاڑی سے دنیا کے غالب سپلائر میں تبدیل کر دیا چینی گلبے کا اندرونی منگولہ میں 1927 میں اہم ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی زخیر کی دریافت سے آغاز ہوا جہاں 1958 میں چھوٹے پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی لیکن حقیقی توسی 1980 اور 1990 کی دہائے میں ریاستی سطح پر اقدامات کی بدولت کی گئی چینی افسران نے ان دہائیوں میں کالیفونیا کے مشہور مانٹین پاس مائن جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا کئی بار کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آپریشنز پروسیسنگ کے طریقہ کار اور جدید ٹیکنالوجیز کا گہرائی سے متعلق کیا جنہیں واپس لوڑ کر ملکی حالات کے مطابق اپنایا اور بہتر بنایا گیا اس سٹریجک فوکس نے انتہائی تیزی سے نتائج دیا انیس سو ٹھتر سے انیس سو پچانوے تک چین کی سالانہ ریئر ارتھ ایلمٹس کی پیداوار نے آسطن چالیس فیصد اضافہ دیکھا جو ایک موجاتی ترقی تھی انیس سو نوے کی دہائی کے آخر تک چین کے کم قیمت والے ایکسپورٹس نے آدمی مارکیٹس کو مہنگا کر دیا جیسے حریف کمپنیا اور ممالک باشمول امریکہ کا ماؤنٹین پاس مائن محولیاتی زوابط کی سختی اور قیمتوں کی ادم برابری کی وجہ سے دوہزار دو میں مکمل طور پر بند ہو گیا دوہزار دس میں جاپان کے ساتھ سمندری علاقائی تنازع کے دوران چین نے ریئر ارتھ ایلمٹس ایکسپورٹس پر آزی پابندی لگائے جیسے عالمی قیمتیں بیس گناہ تک بڑھ گئیں اور ریئر ارتھ ایلمٹس کی جیو پولیٹیکل اہمیت کو دنیا نے پہلی بار براہ راست دیکھا دوہزار بیس کی دہائی کے آگاز تک چین نے ایڈوانس پروسسنگ ٹیکنالوجیز میں بھاری سرمایہ کاری کی جیسے خام مال کی ایکسپورٹس سے ہٹ کر عالمی ریئر ارتھ ایلمٹس کی نوے فیصد پیداوار ملک کی سطح پر منتقل ہو گئی دوہزار پچیس تک چین کے پاس تقریباً چوالیس ملین ٹن ریئر ارتھ ایلمٹس کے زخیر ہیں جو کسی بھی ملک سے زیادہ ہیں اور وہ عالمی کانکنی کی انہتر فیصد پیداوار پر قابد ہے جو نہ صرف مائننگ بلکہ ریفائننگ اور فائنل مسنوات کی تیاری تغلبہ رکھتا ہے موزن ناظرین امریکہ اور چین کے تعلقات ایک مکمل سپیکٹرم کی رکابت میں تبدیل ہو گئے ہیں جس میں ریئر ارتھ ایلمٹس معاشی جنگ کا ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بن چکے ہیں صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے یکو نومبر دوہزار پچیس سے چینی درامداد پر سو فیصد تیرف کے اعلان نے اس کمزوری کو مزید نمائنگ کر دیا جو چین کی قلیدی برامدی سنتو کو نشانہ بنانے کا مقصد رکھتا تھا جواب میں بیجنگ نے چار اپلے دوہزار پچیس کو سات اہم ریئر ارتھ ایلمٹس کی برامد پر پابندیاں آید کرنے کا اندیا دیا بیجنگ ان پابندیوں کی تیاروں میں مہینوں نہیں بلکہ دہائیوں سے مصروف ہے اگر یہ پابندیاں مکمل طور پر نافذ ہوئیں تو امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی مارکیٹ ستر فیصد تک مفلوج ہو سکتی ہے جو میزائل گائنس سسٹمز برکی موٹرز کے مکنہ تیس مایکرو چپس اور ایف پینتیس تیاروں کے سسٹمز میں استعمال کے لیے انتہائی اہم انصر ہیں ایپل، ٹیسرا، لاکہیڈ، مارٹن اور جنرل الیکٹر جیسی بڑی امریکی کمپنیاں پہلے ہی خطرات کا تفصیل اجازہ لے رہی ہیں اور ہانکان کے بزنس ہلکوں سے معلومات کے مطابق چینی سپلائرز نے نومبر دوہزار پچی سے ممکنہ شپمنٹ میں خلل کی غیر رسمی خبرداریاں دی ہیں پینٹاگون، اسٹریلیا، بھارت، پاکستان اور افریقہ میں متبادل سپلائرز کی تلاش میں ہیں لیکن پیداوار کو بڑھانے میں مہینوں سے لے کر سالوں تک کا وقت لگ سکتا ہے اور امریکہ کی ملکی کانون کو مکمل صلحت پر چلانے سے بھی چینی بلاک کی صورت میں ناکافی رہے گا اس دوران چینی مالیاتی مارکیٹیں پور سکون رد عمل دے رہی ہیں یوان مستحکم ہے، سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور سٹاک انڈیکسز احتیاط سے اضافہ دکھا رہے ہیں جو بیجنگ کے اعتماد کی آقاسی کرتا ہے اب چین کی معیشہ دوہزار اٹھارہ کی طرح الیکٹرونکس اور ٹیکسٹائلز پر منحصر نہیں بلکہ بیٹریان، سولر پینرلز، ڈرونز اور سیمی کنڈکٹرز پر ہے جہاں ریئر ارث ایلیمنٹس فیصلہ کن ہیں موزے ناظرین ان عالمی تنازات کے درمیان پاکستان ایک ممکنہ متبادل سپلائر کے طور پر اوبر ہے جس کے پاس پانچ ملین میٹرک ٹن، ریئر ارث ایلیمنٹس اور دیگر اہم آدنیہ جیسے لیتھیم، تامبہ، کوبالٹ، نکل، زیرکون اور بیریلیم کے زخیر ہیں جن کی کل مالیت چھے سے آٹھ ٹریلین ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے یہ وسائل دو لاکھ تیس ہزار مربع میل پر بلوچستان، خیبر پکتنخان، پنجاب، گلگت بلتیسان اور آزاد کشمیر میں پھیلے ہوئے ہیں جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے ان زخیر کی تصدیق کی ہے اور بلوچستان میں اکیل ایک ٹریلین ڈالر کی مالیت کے وسائل ہیں کلیڈی سائٹس میں بلوچستان کا ریکوڈک پروجیکٹ شامل ہے جہاں پانچ ایشارہ نو بلین ٹرن تامبہ، سترہ ایشارہ نو ملین آن سونا اور ایئر آرٹ ایلیمنٹس کے ساتھ لیتھیم کے بڑے زخیر ہیں یہ بیرک گول کے جوائنٹ وینچر سے دوہزار پچیس میں تعمیراتی مرحل میں داخل ہوا دوہزارٹائیس تک پیداوار کا حدف ہے سالانہ دو ایشارہ آٹھ بلین ڈالر برامدات اور کل دو سو بلین ڈالر سے زیاد ممکنہ آمدنی متوقع ہے دیگر اہم جگہیں سینڈک جہاں سالانہ پندرہ ہزار ٹرن تامبہ، نوکندی کا ایکس پچاس ملین ٹرن لوہا، مسلم باغ اور خانوزائی جو کرومائٹ کے لیے عالمی ٹاپ ٹرن لسٹ میں شامل ہیں چنیوٹ راجوان کا لوہا اور سواد کے زمورد شامل ہیں جبکہ خیوہ پکتون کا کے نادرن بیلٹ، گلگت بلتیسان اور سینڈ میں بھی ریئر آرٹ ایلیمنٹس بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں پاکستان نے دو اکتوبر دوہزار پچیس کو امریکہ کو پانچ سو ملین ڈالر کے معاہدے کے تعد پہلی ترقی آفتہ ریئر آرٹ ایلیمنٹس کی شپمنٹ کی جو مرحل آوار منصوبہ ہے تاہم چن نے پاکستان کو سخت وارننگز دی ہیں اور تحریری زمانت مانگیا کہ چنی ریئر آرٹ ایلیمنٹس یا ٹیکنالوجیز امریکہ کو ری ایکسپورٹ یا منتقل نہ کی جائیں